رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین انگلیوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا پھر جب آپ کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے لعی قوہا تو انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے یا برطن کو چاٹ لیا کرتے مسلم شریف کی حدیث ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا کھاتے کیوں بھائی تین انگلیوں سے اس لیے کہ تین انگلیوں سے کم کھانا اور چھوٹا لقمہ ہوتا ہے اور اس سے اچھا چبا کر آدمی نگل سکتا ہے اس سے صحت کے لحاظ سے بہت سارے فوائد ہیں صحت کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا چھوڑا چھوڑا لقمہ کھائیں اور اچھا چبا کر کھائیں وہ اس طرح لوگوں کو دیکھیں گے آپ چبا دن ہی نگل جاتے رہے تھے میدے پر اثر پڑتا ہے نقصانات ہوتے ہیں پیٹ کی بیماریات پیارے نبی کے عام طور پر عادت یہی تھی کہ تین انگلیوں سے کھاتے تھے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پانچ انگلیوں سے جو آدمی کھا رہا ہے وہ بڑی غلطی کر رہا ہے ایسی بات نہیں پانچ انگلیوں سے کھانے کی اجازت ہے لیکن یہاں پر نبی کی ایک عادت بتائی جا رہی ہے نبی ایسی کھاتے تھے تو پتہ یہ چرا کہ نبی کا یہ معمول تھا اور عام طور پر متقبرین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پورے ہاتھوں کا استعمال کرتے پھر اس زیادہ ہوتی ہے اس لیے پورا ہاتھ استعمال کر کے زیادہ زیادہ کھانے کی کوشش کرتے پیٹ بھر کے کھانے کی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بہت اچھا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم انگلیاں استعمال کرتے تھے اس حدیث سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انگلیوں کو چاہتے تھے دوسری حدیثوں میں برطن کو بھی صاف کرنے کا حکم ہے اور یہاں پر انگلیوں کو صاف کرنے کا حکم ہے چاہتنا یا چوسنا جسے ہم کہتے ہیں دونوں طریقے صحیح ہے اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ایسا کیوں اس لیے کہ دوسری حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ برکت کھانے کے کون سے حصے میں ہوتا ہے کسی کو پتا نہیں جیسا کہ اور ایک مسلم شریف کے حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہا اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَمَرَنَا اَمَرَ بِاللَّعَقِ حضرت جابی رضی اللہ ہوتاں کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور پیالا چاہتنے کا حکم دیا اَمَرَ بِاللَّاقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَتِي حدیث کے الفاظ ہیں کہ انگلیوں کو اور پیالا جس برطن میں آپ کھائے ہیں ان دونوں کو چاٹنے کا حکم دیا ہے یہ نبی کا حکم ہے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ایسا نہیں کیوں ایسا حکم ہے اس کا اس کی حکمت بھی بتا دیا کہ وَإِنَّكُمْ لَا تَضْرُونَ فِيَيِّتْوَامِكُمُ الْبَرَاقَ اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے آیا یا پرطن کے ایک دو دانے جو چھوڑ دیا ہے اس میں برکت ہے یا انگلیوں میں جو شوربہ یا دانے لگے ہیں اس میں برکت ہے یا لخمہ جو نیچے گئے گیا اس میں برکت ہے تینوں میں کس میں برکت ہے پتا نہیں اس لیے کیا حکم گیا وَإِذَا سَقَتَتَحَدُكُمُ الْلُقْمَةَ فَلِيُمِتْ مَاكَا نَبِيَا مِنْ عَذَا لخمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے اٹھا کر کھا لیا کرو ہو سکتا برکت اسی میں ہو اور برکت والے چیز کو چھوڑ دے کہ پورا کھانا بھی آپ کھالو پیٹ نہیں بھرے گا اگر بھرا تو بھی اس کھانے میں سہت نہیں رہے گا اور وہ کھانا قوت اور طاقت پیدا نہیں کرے گا انسان کے لئے سہت بخش نہیں ہوگا تو لہٰذا ان حدیثوں سے پتا ہے چلا کہ کھانا کھانے کے بعد یہ سنج برطن جو برطن چاٹنے کی ہے اس کو لوگ گھولاتے جا رہے ہیں گنگلیاں اور برطن چاٹنے کی سنت اللہ تعالیٰ زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے آمین برطن چاٹنے کی موسیقی